نمسکار دوستو کامیابی تک یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم 23 اپریل کے حریانے کے مہتپون سم سمائیو کے پرسنوں کے بارے میں بات کریں گے حریانے کے مہتپون کرنٹ اپریو کے پرسن 23 مارچ کو کون کون سے پرسن بنے جو آپ کی پریشاہ کے لیے اتی مہتپون ہوتے ہیں یہ ویڈیو حریانے کے سب ہی پریشاہوں کے لیے اتی مہتپون ہے ویڈیو کا انتق جنرل دیکھیں سکرپ نہ کریں ماتر پانچ منٹ میں حریانے کا کرنٹ افیر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو سیئر کریں اور یادی آپ کامیابی تک یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں تو پہلا پرسن ہے حریانے میں انتراشتی سورج میں سورج کنڈ میلے میلا پرتیویس کون سے ماہ میں آیوجت کیا جائے گا آپسن ہے جنوری فروری نومبر یا دو اور تین تو اس کا اتر ہوگا فروری اور نومبر میں آیوجت کیا جائے گا اب ہم جان لیتے ہیں سورج کنڈ میلے کا اتحاس تو سورج کنڈ میلے کا جو سروات ہے اس کی سروات انیس سو ستاسی میں انیس سو ستاسی میں اس کی سروات کی گئی تھی اور اس کا جو سورج کنڈ میلا ہے اسے میور جھیل بھی کہا جاتا ہے اسے میور جھیل بھی کہتے ہیں میور جھیل کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اور اس کا جو نرمان ہے وہ دسوی ستابدی میں کیا گیا تھا کونسی ستاب دی میں پوچھا ہے تو یہ دسویں ستاب دی میں کیا گیا تھا اور یہ اگن پال دتیہ کے دورہ کیا گیا تھا اگن پال اگن پال دتیہ کے دورہ اس کا نرمان کیا گیا تھا اگن پال کو ہم سورج مل سورج مل کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اگن پال کو اس لیے اور اس کی جو آکرتی ہے سوریہ کی طرح آکرتی ہے سورج کنڈ کی تو اس لیے اس کا نام دھر دیتے ہیں سورج کن میلا اور جب چودوی ستابدی میں اس کا پون نرمان یا پون مرمت جو کرائی تھی وہ فروز سا تغلق کے دورہ کی گئی فروز سا تغلق نے اس کی پون مرمت کرائی تھی چودوی ستابدی میں اب بات کر لیتے ہیں انیس سو ستاسی میں پہلی بار یہ منانا سو ہوا اور انیس سو نواسی میں اس کا پہلا تھیم تھیم راجے جو بنا دیم راجے پہلا تھیم راجے بنا تھا راستان بنا تھا تھیم راجے پہلا راستان تھیم راجے بنا تھا اور دوہزار نو میں پہلا پارٹنر کنٹری پارٹنر جو کنٹری بنی تھی وہ مصر بنی تھی اور اب حالی میں 35 انتراشتی ہے سورج کن میلا کے خاص سماپن ہوا ہے جس میں راجیہ سامل ہوا ہے وہ جمہو قسمیر سامل ہوا ہے یدی پارٹنر دیش کی بات کریں تو پارٹنر دیش اس میں اجوے کستان رہا ہے پارٹنر دیش اس میں اجوے کستان رہا ہے اور تھیم سٹیج اس میں جمہو قسمیر رہا ہے یہ رہا ہمارا سورج کن کے اوپر کیا کیا پرسند آتے ہیں اس کی بسیشتہ کے بارے میں بات کریں تو اس کی بسیشتہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سلپ میلا ہے دنیا کا سب سے بڑا سلپ میلا مانا جاتا ہے سورج کن کا میلا تو اگلا پرسند پرسند کیا ہے ہریانے کے کس سہر میں ویسو کوسل کیند کی ستاپنا کی جائے گی اوپسن ہے فائدہ واد گروگرام جین یا رہباڑی تو اس کا اتر ہوگا ہریانے کے گروگرام میں ویسو کوسل کیند کی ستاپنا کی جائے گی تو اگلا پرسند ہے ہریانے کے ہریانے کے کس سہر میں سٹیٹ سب جونیار واکشن چیمپنسپ آجت کی جائے گی تو سٹیٹ سب جونیار واکشن چیمپنسپ فتہ واد میں آجت کی جائے گی اس میں پانسو کھلاڑی بھاگ لیں گے اور یہ چوبیس اپریل سے چھبیس اپریل کے مدیہ کی جائے گی اگلا پرسند ہے ہریانے راجے میں نگر ون یوجنا کس جلے سے پرہرم کی جا رہی ہے اوپسن ہے گروگرام امبالا بیوانی حسار تو اس کا اتر ہوگا گروگرام سے نگر بن یوجنا شروع کی جاری ہے اب ہم جان لیتے ہیں یہ گروگرام کے گاؤں گھاٹا سے شروع کی جاری ہے گروگرام کے گاؤں گھاٹا سے اور یہ یوجنا فائدواد 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 کے پیالا گاؤں فائدواد کے پیالا گاؤں پنچکلا کے بیر بگر گاؤں کرنال پلول آدھی میں شروع کی جاری ہے اور اس کا جو مکھے کاری ہوگا وہے کاری ہوگا سہروں میں سہروں میں بنوں کا سہروں سہروں میں بنوں کا وکاس کرنا اس کا کاری ہے اور انیہ یوجناوں کے بارے میں بات کریں تو انیہ یوجنا ہے آکسیجن یوجنا آکسیجن یوجنا جو شروع کی گئی ہے آکسیجن یوجنا جو شروع کی گئی ہے وہ پانچ جون دو جار اکیس میں پانچ جون دو جار اکیس میں مانوی اے سی ایم کھٹر کے دوارہ شروع کی گئی ہے اور پرانوائی یوجنا بھی پانچ جون دو جار اکیس میں مانوی اے کھٹر کے دوارہ شروع کی گئی ہے اس یوجنا کے تحت پرانوائی یوجنا کے تحت جو پیڑ پچھتر ورس سے زیادہ ورد ہے اسے پرتی ورس پچیس سو روپے پینسن دی جائے گی اور انیہ یوجنہوں کے بارے میں بات کریں تو انیہ یوجنہ ہے امریتہ دیوی آکسیجن یوجنہ امریتہ دیوی آکسیجن یوجنہ جو امریتہ دیوی آکسیجن یوجنہ ہے یہ دوہزر بائیس میں سونی پت سونی پت سے اور یہ دیش کا پہلا بیٹیوں کے نام یوجنہ ہے دیش کی پہلی بیٹیوں کے نام یوجنہ ہے امریتہ دیوی آکسیجن یوجنہ جو دوہزر بائیس میں سی ایم کے دوارہ سونی پت سے سرو کی گئی ہے اور ایک اور یوجنہ ہے لادو کی بگیا لادو کی بگیا بگیا یوجنہ خانپور خورد جھجر سے شروع کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں اگلا پرسن ہے ہریانہ سرکار دوارہ کھلاڑیوں کو انتراشتے ستر پر سون رجت وکانسے پدک ویجیتاؤں کو کتنی راسی پردان کی جائے گی تو اپسن ہے پچھتر ہزار روپے پینسٹ ہزار روپے پچاس ہزار روپے دوسرا אותne 84 سٹ ہزار روپے ساتھ ہزار روپے ساتھ ہزار روپے ساتھ حزار serpent سخت ہزار روپے بہتر ہزار روپے ساتھ ہزار روپے چوتھ اپسطہ gosto کے پینسٹ ہزار روپی اپ چانہ ہزار روپے پچاس ہزار روپے تو اس کا اُتر ہوگا انتراشتے ستر پر سون بی से 12000 रुपए दे जाएंगे जो से जीतेगा उसे 6जार रुपे दी जाएंगे اب بات کر لیتے ہیں انیہ نیوز کیا کیا ہو سکتے ہیں انتراشتیہ سطر پر کرکٹ سٹیڈیوم انتراشتیہ انٹر نیشنل لیول پر انتراشتیہ کرکٹ سٹیڈیوم ہے وہ کہاں ہیں وہ ہمارے کرنال میں ہیں کرنال میں انتراشتیہ کرکٹ سٹیڈیوم ہے انتراشتیہ فٹوال سٹیڈیوم پوچھا جائے تو انتراشٹیہ فسٹبول سٹیڈیم اور سویبنگ پول پوچھا جائے تو یہ ہمبالا میں ستیت ہے ہونکی آوازیہ اکادمی ہونکی آوازیہ اکادمی ہابڑی کے اتھل میں ستیت ہے اور انتراشٹیہ کرکٹ میدان ایم ڈی ایو روح تک جو ایم ڈی ایو روح تک میں ہیں یاد یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کو سیئر کریں لائک کریں اور کامیابی تک یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں